دروشی پڑھئے باوازے بلند سلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین و حمد الشاکرین و افضل الصلاة و اکبر السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الافضلین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام الكباتین سید القونین وسیلت نفی الدارین صاحب کعبہ قوسین معبوب رب المشرقین و رب المغربین المزین بکل زین المنزح من کل شین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم من رجائے امیم الجود والعطائر محنی الظروب والخطائر شفیر یوم الجزا سر الامغزون تر الامکنون آل بما کانا وما یکون نور الافضلین والعیون سر الکلب المحزون سیدنا و نبینا و ملجعنا و مولانا و آکانا و مرشدنا حبیبنا و طبیبنا و وقیلنا و کفیلنا و قوننا و مویننا سلیلنا و عیاننا و غرسنا و غیسنا و غیاسنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی المبوسی رحمت للعالمین و علی آلہی تیبین تحریر و ازواجی تحریرات والمہات المومنین و اصحاب المقربین المعذمین و علیہ سارے اولیاء امتی القاملین العارفین فَعُلْمَائِ بِلَّتِ دَعْشِدِ مُشَدِينَ وَالْعَيْنِ مُحْمَجِمَعِينَ بِرْحَمْتِ بِالْعَلَمِينَ اما بات فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ان اللہ وملائکت ویسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم صدق اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ وسلم صدق رسول النبی کریم العظیم سبحان جی بکار سبحان محترم اور سٹیج پر بیٹر میرے تہائی محترم شخصیات سبزادہ علامہ پیر محمد رفیقہ مسام جددین ابی تربیت کے حوالے سے بہت سیر حاصل گفتگو کی اور وہ پوت جازبہ اللہ تبارک وطرح ہمیں عطا فرمائے اور ان بزرگان جو تربیت کے چشم رواں کیے ہیں ان چشموں سے ہمیں فیض یاب ہونے کے اللہ پاک پفیق عطا فرمائے اور میں خراج تحسین بھی تمام الشاکان رسول کو عدب خردگان نگاہ محبت کو پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ دو سال بعد آپ سب نے مل کر اس محفل کی رونہ کو دوبالہ کیا بلے پچھرے سال دل بہت اداس تھا حالات کی تنگی کی وجہ سے یہ محفل پاکہ نکاد نہ ہو سکا بہت اداس تھا دل اور بڑی کبھی محسوس ہوئی تھی ہمیں اس جیس کی لیکن آج ہم نے یہ ارادہ کیا تھا مسمم ارادہ کیا تھا کہ جیسے بھی ہو جس طرح سے بھی ہو ان کی بارگاہ میں ارز کی کہ اداسوں کا فرمائیں کہ آپ کی محفل سجا سکیں آج اس مقام پر بیٹھتے ہوئے آپ سب کو اپنی نگاہوں کے سامنے اس انداز سے دیکھتے ہوئے میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کا میں کتنے رکاوٹیں تھیں جن رکاوٹوں کو عبور کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں یہ اللہ جانتا ہے اس کا نبی جانتا ہے یہ یہ تیز جانتا ہے بہت سب بھی تھا دیکھت معاملات بھی تھے لیکن الحمدللہ ساتھیوں نے دوستوں نے سابزادگان نے اس حوالے سے برپور کامش کی اور اجاز محفل پاک کا انکات کیا ہم حضرہ ثانی کی بارگاہ میں حضرہ ختم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس گزار ہے کہ اپنی اس محفل کو قبول فرمائی ہے اور میرا اللہ اپنی رحیمی کریمی کا فیض ہم سب پر چاری و ساری فرمائے اقاضی الحاجات ہماری گھروں میں جانے سے پہلے ہماری حاجت روائی فرمائے اور حضور علیہ السلام و سلام اپنی رحمتوں کا سائے ہمارے سروں پر سلامت تا قیامت رکھیں اور یا کی فیض و برکات ہم سب کے قلب و حال کو متار منور اور موتر کرتے رہیں چند نشاہ کا یہ گلشن صدا بعد رہے اللہ اس کو میشن نظر پت سے محفوظ رکھیں سہبانے جی مکار میں نے آپ کی خدمت پر آج انتہائی معروف آیہ درود کو آیہ سلات کو ہدیہ کرنے کا شفاظر کیا سبحان اللہ اور اس آیہ درود کی ذہن میں رہتے ہوئے آج جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے وہ ہے قربِ رسول قربِ رسول حضور ہم سے کس طرح سے قریب ہیں حضور پہلے کس طرح سے قریب تھے اب کس طرح سے قریب ہیں آئندہ کس طرح سے قریب ہیں سبحان اللہ اپنی مرکدِ انبر میں رہ کے ہم سے کس طرح سے قریب ہیں ہم حضور سے کس طرح سے قریب ہیں وہ ملائکہ حضور سے کس طرح سے قریب ہیں یہ وہ تمام پہلو ہیں جن کو مختصر انداز سے مجھے آہاتِ گفتگو میں لانا ہے اسی ضمن میں میں نے اس آیت روت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جو اس کائنات کی ابتداء و انتہا میں میرے نبی کے نات کے پرجم کو بلند رکھتی ہے اشاد ہوا کہ اللہ اس کے فرشتے صلات بیجتے ہیں درود بیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے اے ایمان لانے والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجو سلام بیجو جیسا کہ سلام بیجنے کا حق ہے سلامان اللہ آپ جانتے ہیں کہ اگر نہیں جانتے ہیں تو سننیجئے علماء تو جانتے ہیں کہ جملے دو طرح کی ہوتے ہیں ایک جملہ ہوتا ہے جملے فیلیہ اور دوسرا جملہ جملہ اسمیہ اب دونوں کا ایک غلیابی سا فرق بیان کر کے میں آگے کو بڑھ جاؤں گا جملہ فیلیہ کے اندر جو فیل ہوتا ہے جو کام بیان ہوتا ہے جو فیل بیان ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی زمانے کا موتاج ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی زمانے کے تحت ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی زمانے کے زیر ہوتا ہے اس کے زیل میں ہوتا ہے وہ زمانے کا موتاج ہوتا ہے زمانے سے مشروط ہوتا ہے زمانہ گزر جائے تو فیر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ زمانہ گزر جائے فیر ختم ہو جاتا ہے اس لئے جملہ فعلیہ کے اندر فیر فانی ہوتا ہے محدود ہوتا ہے ختم ہو جانے والا ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا میں اگر اختصار کے ساتھ اس کی مثال کو پیش کروں دیکھیں زمانے تین طرح کے ہیں ایک زمانے ماضی ہے جو گزر گیا دوسرے زمانے حال ہے جو بھی جاری ہے ایک زمانے زمانے مستقبل جو ابھی وقت آئے گا تو جملہ فعلیہ کے اندر جو فعل ہے وہ ان تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے متعلق ہوگا عربی زمان میں اسی کا مضارعہ کے بھی استعمال ہوتا ہے جس میں حال اور مستقبل کو کچھا کر دیا جاتا ہے تب بھی جملہ فعلیہ کے اندر فعل کم از کم دو زمانوں میں ظروع رہے گا ورنہ تین زمانوں میں ہوتا ہے اگر زمانہ گزر جائے تو فیر ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر میں کہوں کہ زید سوتا تھا تو پہلے سوتا تھا آج کا پتہ نہیں کہ سو رہا ہے کل کا پتہ نہیں کہ سوئے گا توجہ ہے آپ کی دوسری صورت ہے کہ میں کہوں کہ زید سو رہا ہے تو ابھی سو رہا ہے یہ نہیں پتا کہ پہلے سوتا تھا یا مستقبل میں سوئے گا اتنا پتا ہے کہ وہ ابھی سو رہا ہے توجہ ہے آپ کی اور تیسری صورت ہے کہ میں کہوں کہ زید سوئے گا یعنی اس نے بھی سونا ہے یہ نہیں پتا کہ پہلے سوتا تھا یا بھی سو رہا ہے اتنا چاہے کہ وہ سوئے گا سو جملہ فیلیہ کے اندر فیل کسی نہ کسی ایک زمانے سے متعلق ہوتا ہے وہ زمانہ گزر جائے تو وہ فیل ختم ہو جاتا ہے چونکہ وہ زمانے کے زیل میں ہوتا ہے اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ وہ فیل ختم ہو جاتا ہے اس لیے جملہ فیلیہ کے اندر فیل جو ہے وہ فانوی ہے وہ باقی نہیں ہوتا وہ زمانے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا تو یہ تو ہے جملہ فیلیہ اب اس جملہ فیلیہ کے برقس دوسرے جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ بالکل جملہ فیلیہ کے الٹ ہے یعنی جملہ فیلیہ کے اندر فیل زمانے کے تحت ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کے اندر فیل زمانے سے آزاد ہوتا ہے زمانہ کوئی بھی ہو چاہے ماضی ہو چاہے حال ہو چاہے مستقبل ہو وہ فیل ہمیشہ جاری رہتا ہے وہ زمانے کے تحت نہیں ہوتا وہ زمانے کے زیر میں نہیں ہوتا وہ زمانے سے مشروط نہیں ہوتا زمانہ گزرتا جائے وہ فیل کبھی ختم نہیں ہوتا جیسے میں کہوں کہ زیر سوتا ہے اس پہ کوئی زمانے کی شک نہیں ہے توجہ ہے آپ کی کہ اس کی صرف بیان ہوئی اس کا فیل بیان ہوئی کہ سوتا ہے لیکن یہ زمانے سے آزاد ہے ممکن ہے پہلے بھی سوتا ہو ممکن ہے آج بھی سو رہا ہو ممکن ہے آئندہ بھی سوئے سو جملہ فیلیہ جو ہے وہ زمانے کی تحت ہے اور جملہ اسمیہ زمانے سے ازاد ہے اس میں بھی فیل ہوتا ہے لیکن وہ فیل زمانے سے ازاد ہوتا ہے چونکہ زمانے سے ازاد ہوتا ہے اس لیے وہ فانی نہیں ہوتا باقی ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے اس پر زمانے کی کیتری ہوتی بات واضح ہو گئی تو اب یہ جو آیت درود ہے کہ ان اللہ و ملائکتا یسلون علی نبی کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیچتے ہیں تو یہ جملہ فیلیہ نہیں جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ ہے یعنی مصطفیٰ پر درود کسی زمانے کا مداج نہیں ہے یہ کسی زمانے کے ساتھ مشروط نہیں ہے یہ کسی زمانے کے زہن میں نہیں ہے یہ کسی زمانے سے خاص زمانے سے تعلق نہیں لہتا زمانہ کوئی بھی ہو مصطفیٰ پر درود چلتا رہتا ہے یعنی مصطفیٰ پر درود کسی خاص زمانے میں نہیں ہے بلکہ سارے زمانے مصطفیٰ کے درود میں موجود ہیں سو جس درہاں یہ سارے زمانے اس درود کے گرد گھومتے ہیں اسی سنت پر سنی نام محمد پر جھوٹے ہیں کیونکہ نہیں غافل محمد کی یاد تھے کوئی غلاب ان کا ارے ہم تو وہ دیوانے ہیں کہ ہر ساس میں لیتے ہیں ناموں کا سبحان اللہ درائے تکبیر دارہ رسال دارہ حیدری دارہ حیدری یہ تمہیدی کلمات ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تمہیدی کلمات ہیں ان کا استوار ہونا ضروری ہے اب انتہائی آسان الفاظ میں نے بیان کیا کہ مصطفیٰ پر درود کسی زمانے کا مہتاج نہیں ہے یہ سارے زمانے درود محمد کے مہتاج ہیں یہ درود کے مہتاج ہیں سو جس طرح یہ سارے زمانے درود کے گرد گھومتے ہیں اسی سنت پر ہم سننی نام محمد پر جھوٹے ہیں نہیں غافل محمد کی یاد سے کوئی غلاب ان کا ہم تو وہ دیوانے ہیں کہ ہر ساس میں لیتے ہیں ناموں کا کیونکہ زمانے کی قید نہیں ہے اس لیے سننی ہر سانس میں مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم بیجتے ہیں مختلف وقت میں مختلف مقامات پر مختلف قیفیات کے ساتھ اس لفظ کے مفہوم بیان کیے جاتے ہیں لیکن یہ تو اس کے مفہوم ہیں جو ہم مختلف قیفیات کے مطابع مختلف موقعوں کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں لیکن صلاح کے اپنے مفہوم بھی تو ہوں گے توجہ ہے آپ کی یہ صلاح جو ہے اس کی اپنے بھی تو خاص اور روحانی اس کے باطری مفہوم ہو گئے نا توجہ ہے آپ کی تو بس کس بات تو سنتے چلیے اور یہی میرے گفتوک کا مغز ہے میں بیان کر چکا کہ گفتوک کا موضوع قربے رسولی ہے کیا ہے قربے رسولی ہے یہ بیان کا نظروری ہے صلاح ہے تو کیا ہے یہ صلاح پڑھتے ہو نا آپ یہ بیان کا نظروری ہے صلاح کیا ہے بس یہ ذرا سنیے گا دیکھئے یہ جو لفظ ہوتے ہیں صلاح ہو گیا یوسلونا ہو گیا یوسلی ہو گیا توجہ ہے آپ کی یہ نہیں ہے توجہ آگے یہ جو سارے الفاظ ہیں یوسلی ہو گیا وثال ہو گیا ان تمام الفاظ کا مادہ ایک ہے ان سب کا مادہ ایک ہے مادہ سمجھتے ہیں مادہ لفظ مادہ لفظ ہوتا ہے جسے اب روڈ ورڈ کہتی ہیں جو جڑ کا لفظ ہوتا ہے ایک مادہ لفظ ہوتا ہے اس لفظ سے آپ اگر کئی لفظ بنا لیں سو لفظ بنا لے ہزار لفظ بنا لے جتنے لفظ بنا لے ان کو مشتقات کہتی ہیں کیا کہتے ہیں مشتقات کہتی ہیں آپ ایک لفظ سے جتنے مزید لفظ بنا لے سیکر لفظ بنا لے تو جو معنی ماتا لفظ میں ہوگا روٹ ورڈ میں ہوگا وہی معنی تمام لفظوں میں جائے گا کسی نہ کسی حالت میں وہ معنی جو ماتا لفظ کا جڑک لفظ کا ہوتا ہے جس سے وہ لفظ نکلے ہوتے ہیں وہ معنی باقی سارے لفظوں میں بھی وہ کسی لکھ اس صورت میں موجود ہوتا ہے تو اب یہ جو لفظ ہیں سلات ہو گیا یسلونہ ہو گیا یسلی ہو گیا بسال ہو گیا وغیرہ 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 ان تمام انفاظ کا ماتہ لفظ دو ہیں ایک ہے سلو ایک ہے سلی تو جو ہے آپ کی ایک ہے سلو ایک ہے سلی سلو بنتا ہے سواد لام واؤ سی سواد لام واؤ سلو اور سلی سواد لام چھوٹی یہ سلی کتنے لفظ سلو اور سلی سو یہ جتنے لفظ ہیں جو بیان کی ہیں میں نے ان سب کماتا یا تو سلو سے ہے یا تو سلی سے ہے سو جو معنی سلو اور سلی کا ہوگا وہی معنی ان سے بننے والے تمام الفاظ میں جائے گا یہ پیچھے والے دوستوں کو میری بات جا رہی ہے اللہ کو خوش رکھے ذرا غور سے سنیے گا میں اس گفتگو کو سلو اور سلی کے جو معنی ہوں گے نکلیں گے ان تمام میں وہ معنی جائیں گے تو اب سلو اور سلی کے معنی میں قربت ہے قریب آنا ہے پاس آنا ہے پوری توجہ اس جانے مبضوع رکھئے گا کیونکہ اس مقام پر میں بنیاد کو بٹھا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک گلدستہ بنا کر آپ کی حضور میں حدیعہ کروں اور آپ کی دعائیں لے کے یہاں سے رخصت ہوں اب سلو اور سلی کے اندر قربت ہے اس کے معنی میں بولیے قربت ہے پاس آنا قریب آنا نزدیک آنا اکٹھا ہونا قریب قریب آنا تو اب جتنے لفاظ سلو یا سلی سے بنیں گے ان تمام کے اندر کسی نہ کسی صورت کے اندر قرب کے مفہوم ہوں گے پاس پاس آنے کے مفہوم ہوں گے نزدیک نزدیک آنے کے اکٹھے ہونے کے مفہوم سب میں چھوپے ہوں گے توجہ کر رہے ہیں آپ اب میں لسان الارب سے چند نفاظ پیش کر رہا ہوں پھر میں آپ کو بعد میں آیت درود پر لے کے جاؤں گا پھر آپ سے پوچھوں گا کہ اب بتاؤ سلات کے معنی کیا ہے اور یہ سلولہ کے معنی کیا ہے توجہ ہوئے آپ کی اب چند نفاظ سے مثالیں دے رہا ہوں دیکھیں عربی زبان میں جب کوئی جانور توجہ ہوئے آپ کی جب کوئی جانور چیتا ہو جائے یا بلہ ہو جائے یا شیر ہو جائے کتہ ہو جائے کوئی جانور ہو جب وہ اپنے شکار پر جست لگانے لگتا ہے وہ شکار پر جھپڑنے لگتا ہے تو جھپڑنے سے پہلے وہ اپنے سارے ازا کو کٹھا کرتا ہے اپنے ازا کو قریب کرتا ہے ایسے کٹھا کرتا ہے آپ نے کبھی اور کیا ہوگا چیتا ہو شیر ہو جب وہ کسی شکار پر جھپڑنے لگتا ہے تو ایک مرتبہ اپنے ازاہ کٹھا کرتا ہے ایسے بازوں کٹھے کر لے گا ٹانگیں کٹھی کر لے گا اس کے بعد وہ چھلانگ لگاتا ہے تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر وہ اپنے ازاہ کو کٹھا کرتا ہے جانور شکار کرنے سے پہلے پاس پاس کر لیتا ہے اس کو عربی زبان میں سالہ کہتے ہیں سواد علی فلام کے ساتھ کیا سالہ یہ بھی سنور صلی سے نکلا ہے سالہ فلام سالہ فلام کہ فلام جانور نے شکار کرنے کے لیے یہ ترتیب بنائی کیا کہ اپنے ازاہ کو کٹھا کیا تو آپ نے گوھر کیا کہ سالہ کا لفظ بھی سنور صلی سے نکلا ہے اور اس میں بھی قربت کے مفہوم ہیں اس میں ازاہ قریب ہو رہے ہیں اس میں جسم کے ازاہ بول یہ قریب ہو رہے ہیں پاس ہو رہے ہیں تو یہ تو ایک لفظ ہو گیا اچھا اب گوڑ دوڑ ہوتی ہے گوڑے دوڑتے ہیں آپ نے دیکھی ہوگی کبھی گوڑ دوڑ اس میں ایک گوڑا پہلے نمبر پہ آتا ہے ایک دوسرے نمبر پہ آتا ہے ایک تیسے نمبر پہ آتا ہے تو جو پہلے نمبر کے بعد جو دوسرے نمبر وارا گوڑا ہے اس کو عربی زبان کے اندر مسلی کہتے ہیں مسلی کیا کہتے ہیں مسلی یہ وہی ہے جو نماز والا بھی ہے مسلی لیکن یہاں پر اس گوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے بنیادی مفہوم یہ ہے کہ جو گوڑے گوڑا جو دوسرے جو رن رفہ ہوتا ہے جو دوسرے نمبر پہ رہ جاتا ہے گوڑا اس کو مسلی کہتے ہیں یہ بھی سلی سے نکلا ہے تو جو ہے آپ کی سلی سے نکلا ہے کیونکہ دے مسلی کیونکہ سارے گوڑوں میں سے یہ دوسرے نمبر والا گوڑا پہلے نمبر والے گوڑے سے سب سے قریب ہوتا ہے سب سے پاس ہوتا ہے سب سے نزدیک ہوتا ہے تو چونکہ وہ سب سے پاس ہوتا ہے قریب ہوتا ہے اس لیے اس کو مسلی کہتے ہیں تو سالہ کے اندر بھی قرب ہے مسلی کے اندر بھی قرب ہے وہاں ازا قریب ہو رہے ہیں یہاں پر گھوڑا قریب ہو رہا ہے رسم دے جائیے گا میرے ساتھ رہیے گا ہماری بہنیں گھاڑ میں جھاڑو دیتی ہیں تو پلنک نیچے سے کورا کٹھا کرنے کے لیے لمبا ہاتھ پھیرتی ہیں پھیرتی ہیں نا وہ جیسے گاند مٹی وغیرہ کٹھا کرتی ہیں وہ پلنک نیچے سے جھاڑو پھیرتی ہیں تو جو لمبا ہاتھ کر کے وہ کورا کر کر اکٹھا کرتی ہیں کورے کو پاس کرتی ہیں گاند کو پاس کرتی ہیں اس گاند کو پاس کرتی ہیں یا وہ جو جھاڑو کے تنگے ہیں ان کو اکٹھا کرتی ہیں اکٹھا بنا کے اکٹھا بنا لیتی ہیں تو تنگوں کو پاس کرنا یا کورے کو پاس پاس کرنا اس کو عربی زبان میں مسولہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مسولہ یہ بھی وہی سلو اور سلی سے نکلا ہے اب مزیدار بات ہے سلو اور سلی میں اگر آپ لفظوں کی ترتیب بھی بدل دیں لام پہلے کر دیں سواد بات میں کر دیں سواد پہلے کر دیں واؤ بات میں کر دیں تب بھی مانی گئی رہیں گے اللہ اللہ طلب ہو طلب ہو انہوں طلب ہے طلب ہے طلب ہے طلب ہے طلب ہے توجہ ہے آپ کی اب اس مقام پر کوئی حرکت نہ ہو آپ ایک اٹھے گا تو باقی صرف کا جو توجہ ہے وہ ہڑ جائے گی اور یہ قبلہ نے تربیت کی بات کی اب اس تربیت کا سبق لے کر اس گفتگو کو ذرا جذب کرو خان اللہ خان اللہ ٹھیک تو مسولہ مسولہ کہتے ہیں کیا کس کو جارو کے تنکوں کو اکٹھا کرنا یا وہ جو گاند اکٹھا کرتی ہیں جارو مار کے پننک کی نیچے سے اس کو عربی زبان میں مسولہ کہتے ہیں تو یہاں بھی قرب ہے قربت ہے یعنی کورا کرکر قریب ہو رہا ہے تنکے پاس پاس ہو رہے ہیں پہلے سالہ کے اندر عذا پاس ہو رہے تھے مسلہ کے اندر گھوڑا قریب ہو رہا تھا توجہ کیا آپ نے اچھا یہ ابھی کٹائی کا موسم آ رہا ہے آ رہا ہے تو ابھی ہمارے کسان جو ہیں وہ اناج بغیرہ لے کے گھر میں آئیں گے چانٹی ہوگی پھر دانوں کو کٹھا کریں گے وہ جو دانوں کو کٹھا کرتے ہیں قریب قریب کرتے ہیں دھیری لگا لیتے ہیں دانوں کی تو اناج کے دانوں کو جو قریب قریب کرنے کا عمل ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں تصویل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تصویل یہ بھی سلو یا سلی سے نکلا ہے کس سے نکلا ہے سلو یا سلی سے نکلا ہے اس میں بھی دانے قریب ہو رہے ہیں تو آپ گوھر کر رہے ہیں جتنے نفذ سلو اور سلی سے بنے ہیں اور میں کہیں نہ کہیں قربت آ رہی ہے چیزیں پاس پاس آ رہی ہیں چیزیں نزدیک آ رہی ہیں قرب حاصل ہو رہا ہے تو میں جو ہے آپ کی سورہ الہب نے فرمایا تبت یدا ابی لہبیم وطب ما اغنا انہو مالہو وما قصب سیسلا نارن ذات اللہب سیسلا نارن ذات اللہب ان قریب ہم ابو لہب کو آگ سے قریب کر دیں گے سیسلا یہ بھی سواد علام چھوٹی یہ کے ساتھ سے ہے سیسلا تو یہ بھی سلی سے نکلا یا سلو سے نکلا سو اس میں بھی ابو لہب آگ سے قریب ہو رہا ہے توجہ کیا آپ نے یہ سارے لفظوں میں کوئی نے کوئی چیز کسی نے کسی چیز سے قریب ہو رہی ہے یہاں پر ابو لہب آگ سے قریب ہو رہا ہے سورہ غاشیہ میں فرمایا تسلا نارن حامیہ یہ بھی سلی سے نکلا ہے کسے نکلا ہے سلی سے اس میں کافروں کو خطاب کیا گیا کہ ہم کافروں کو آگ کے قریب کر رہے ہیں جہنم کے قریب کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی قربت ہے آگ کے قریب ہو رہے ہیں تو آپ نے گوھر کیا کہ جتنے الفاظ ہیں جو بھی سلو اور سلی سے نکلے ہیں ان تمام الفاظ میں قربت ہے چیزیں پاس آ رہی ہیں چیزیں نزدیک آ رہی ہیں اب اگر آپ نے مفہوم کو سمجھ لیا تو آئیے آئے درود پر رشاد ہوا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يُسَلُّونَ سلو اور اس کے فرشتے يُسَلُّونَ قریب ہوتے ہیں مصطفیٰ سے سلو سے نکلا ہے يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي سلاحات بیجتے ہیں مطلب قریب ہوتے ہیں فرشتے کیسے قریب ہوتے ہیں ستر ہزار صبح ستر ہزار شراب مصطفیٰ کی قبرِ عمبر کے ارزکر تواف کرتے ہیں حکم ہوتا ہے يُسَلُّونَ اور قریب ہو پھر اپنے پڑوں کو مسکتنا شروع کر دیتے ہیں یہ حکم ہوتا ہے اور قریب ہو پھر اپنے پڑوں سے مصطفیٰ کی قبرِ عمبر پر جھانو دینا شروع کر دیتے ہیں سو فرشتوں کا سلات یہ ہے کہ ہر آن مصطفیٰ کی قبر سے قریب ہو رہے ہیں حضور سے قریب ہو رہے ہیں اور جب خدا خود فرمائے کہ اللہ بھی سلات بیجتا ہے تو خدا کس طرح سے قریب ہوتا ہے تو خدا فرمالتا ہے کہ جتنا میں پہلے قریب تھا اج میں ہر آن ہر گھڑی ہر لیزہ ہر وقت میں اپنے مصطفیٰ سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم حضور کی قبر پر کیا لینے جاتے ہو تو کہہ دینا ملہ حضور کے روزے پر جاتے ہوئے ہم صرف حضور سے قریب نہیں ہوتے بلکہ خدا کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ دہا سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا قرم تک پہنچا اور تیری میراج ہے لوہو قلب سے آگے اور میری میراج کے تیرے قدم تک پہنچا جار اللہ تکبیر جار رسالت جار رسالت جار حیدری جارہ حیدری حضور علیہ علیہ محاجری جیوے 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 تو سلات خدا فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے سلات بھیتے ہیں تو سلات کے مفہم واضح ہوئے یعنی اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی سے قریب ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق جتنے پہلے قریب تھے اب اور قریب ہو رہے ہیں توجہ ہوئے آپ کی اور قریب ہو رہے ہیں اب لوگ پوچھتے ہیں ہم مصطفیٰ کے پاس کیا لینے جاتے ہیں بھئی حضور کے پاس تو جاتے ہی ہیں پر حضور کے پاس جانے سے ہم خدا کے اور قریب ہوتے ہیں میرے حضور سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا اور تیری میراج ہے لوہو کلم سے آگے اور میری میراج کے تیرے قدم تک پہنچا پھر یہاں تک تو یہاں تک تو خدا اور نبی مصطفیٰ سے قریب ہو رہے ہیں توجہ ہے آپ کی پھر فرمایا امان لانے والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجو مطلب تم بھی قریب ہو جاؤ میں قریب ہو رہا ہوں فرشتے قریب ہو رہے ہیں تم بھی حضور سے قریب ہو جاؤ تم بھی پاس ہو جاؤ توجہ ہے درود تو ہم سب پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کوئی بھی پڑھے درودِ خزری پڑھے درودِ تاش پڑھے درودِ لکھی پڑھے درودِ ابراہیم پڑھے چلے درودِ ابراہیم کو لیتے ہیں کوئی مانے نہ مانے درودِ ابراہیم کو سب مانتے ہیں نمازوں میں تپڑھتے ہیں نمازوں میں تپڑھی جاتی ہے درود یہ درود ابراہیمی درود ابراہیمی کے ابتدا کیا ہے اللہم صلی اللہ صلی اللہ پہی رک جاؤ یہ وہی ہے سواد یہ یہ بھی تو بھنی سے آیا مطلب تم دعا کرتے ہو یا اللہ ہمیں مصطفیٰ سے قریب کر دے دعا کرتے ہو نا مجھے تمہارے ایمان پر شک نہیں ہے پر میں تمہارے توسل سے ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں میرا کوئشن ہے کبلا ان سے میرا سوال ہے ان سے کہ درود پڑھتے ہو زبان سے اور کہتے ہو کہ یا اللہ ہمیں مصطفیٰ سے قریب کر دے اور دل میں عقیدہ کیا ہے کہ مصطفیٰ تو حاضر ہو نہیں سکتا دل میں عقیدہ کیا ہے کہ روزہ رسول پر جانا بدت ہے شرک ہے مو سے کہہ رہے ہیں مو سے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ قریب کر دے دل میں عقیدہ ہے کہ قریب نہیں جا سکتے کیونکہ قبر پر جانا بدت ہے شرک ہے اور مصطفیٰ حاضر نہیں ہو سکتے تو زبان کچھ کہہ رہی ہے دل میں کچھ ہے تو جہاں پر زبان اور دل کا اختلاف آ جائے منافقت اسی کو کہتے ہیں جیوے 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 خدا لے اللہ مرکشی تو وجہ ہے لوگ لوگ تو وجہ ہے نا آپ کی یعنی زبان سے کہہ رہے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مصطفیٰ سے قریب کر دے اور دل میں اقیدہ ہے کہ بزرگو تھلے باؤ تھلے باؤ تاڑا بھی بزرگی کھلوندہ بیا میں معذرت چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے کہ جن کے مزاج پر میری گفتگو بوجھ بن رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بزرگ ٹوٹتے تو ٹوٹے دیجئے کچھ گھڑیوں کی زمیداری میں قبول کرتا ہوں نہیں اوقات نہیں ہے اتنی لیکن ممبر مجھے اجازہ دیتا ہے کہ آپ پر میں اپنی گرفت مضبوط رکھوں یہ ممبر مجھے اجازہ دیتا ہے سیکھیں یہ اختیار اس ممبر کا ہے اب ذرا سنیے زبان کی اوپر کچھ ہے دل میں کچھ ہے جہاں زبان اور دل کا اختلاف آ جائے اسی کو منافقت کہتے ہیں لیکن ہم منافق نہیں ہیں ہم عاشق ہیں ہم اپنے عقیدے میں مصطفیٰ کے پاس حاضر بھی ہوتے ہیں گھروں میں ملاد منا کر مصطفیٰ کو دعوت بھی دیتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں جہاں سے بھی کوئی یاد کرے ان کو میرے آقا وہاں اس کی طرف دیکھنے ہیں نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری سرحان اللہ ماشاء اللہ آپ منافق تو نہیں ہو نا آپ تو عاشق ہو اور عاشقوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم حضور کے روزے بھی جاتے بھی ہیں سلام بھی کرتے ہیں قریب بھی ہوتے ہیں گھروں میں ملاد بنا کر مصطفیٰ کو گھروں میں دعوت بھی دیتے ہیں کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ سکھایا ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں اور محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں جہاں سے بھی کوئی یاد کرے ان کو میرے آقا وہاں اس کی طرف دیکھتے ہیں میرے آقا وہاں اس کی طرف دیکھتے ہیں یہ ہے ہمارا عقیدہ دیکھ رہے ہیں کل بھی دیکھتے تھے آج بھی دیکھ رہے ہیں قیامت تک دیکھتے رہے گئے جو کیا آپ نے اب اس مقام تک آتے ہوئے جب ہم نے یہ بات کی ذرا سنتے جلیئے ایک رویہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ قبر پر جانا بندت ہے شرک ہے قرب رسولی ہے نا تو قرب رسولی میں قبلہ پہلے کا وقت بھی شامل ہے آج کا وقت بھی شامل ہے مستقبل کا وقت بھی شامل ہے سو اب یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ماذا اللہ بندت ہے شرک ہے بس یہ سنتے چلیئے کہ کیا یہ بندت اور شرک ہے یا یہ خود مصطفیٰ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے کیا اس بسمتوں کا عدب کرنا کیا خود حضور نے سکھایا ہے یہ سنیے گا اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ جانا بندت اور شرک ہے یا یہ باعث سواب ہے باعث نجات ہے جو ہے آپ کی اچھا دو واقعات ہیں دو واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں اور ان کو کچھا کر کر پھر میں آپ کو بیان کروں گا مقصد آپ ذرا سنیے گا پہلا واقعہ جو ہے وہ ابن کسیر اس کو بیان کرتے ہیں اور ابن کسیر اس کو روایت یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے فتح مکہ کی واقعہ کا واقعہ ہے ابن کسیر اس کو روایت کرتے ہیں جناب احمد بن حنبل سے تو جو ہے جناب نے بھی امام حنبل کا ذکر کیا تھا احمد بن حنبل سے اور احمد بن حنبل اس کو روایت کرتے ہیں جناب حضرت نام انس بن مالک سے اور جنابِ انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں صفیہ بنتِ شہبہ سے اور صفیہ بنتِ شہبہ یہ میں آپ کو سرات بیان کر رہا ہوں صفیہ بنتِ شہبہ بیان کرتی ہیں کہ بنو سلیم کی ایک دائی تھی بنو سلیم کی ایک دائی تھی دائیاں آپ جانتے ہیں کون ہوتی ہیں اس زمانے میں دائیاں پیغام رسانے کا کام بھی کرتی تھی یہ پیغام وہاں پہ لے جو یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضور نے فتح مقتہ کے موقع پر کچھ دیر قیام کیا تھا یہ ان ایام کا واقعہ ہے تو ایک دن آپ نے اس دائیہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جاؤ عثمان بن طلعہ کو بلا کے لاؤں وہ گئیں اور عثمان بن طلعہ کو بلائیں حضور نے کچھ ارشاد فرمایا پھر واقعہ ختم ہو گیا کچھ دنوں کے بعد سر بزار بزار سے گزرتے ہوئے سر دا عثمان بن طلعہ کی ملاقات اس بنو سلیم کی دائی سے ہوئی سن رہے ہیں جب ملاقات ہوئی تو اس دائیہ نے پوچھا دائی نے پوچھا کہ یہ عثمان بن طلعہ جو حضور نے بلایا تھا تمہیں اس دن تو کیا فرمایا تھا تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ عثمان بن طلعہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا تھا فرمایا تھا کہ میں نے بچھ توڑے ہیں کعبے کے اندر تو میں نے کعبے کے اندر ایک جگہ پر مینڈے کے سینگوں کو لٹکا ہوا دیکھا ہے مینڈے کے سینگوں کو لٹکا ہوا دیکھا ہے ان سینگوں پر جا کر کپڑاڑا دو ان سینگوں پر جا کر کپڑاڑا دو آپ جانتے ہیں وہ مینڈے کے سینگیں کون سے تھے یہ وہی مینڈا تھا کہ جو مینڈا اللہ نے جناب اسماعیل کی جگہ قربانی کیلئے بھیجا تھا سمجھ ہوئے آپ کی یہ وہی مینڈے کے سینگ تھے جو اللہ نے حضرت نا اسماعیل کی جگہ پر بھیجے تھے جب جناب ابراہیم نے قربانی کی تھی ابنے بیٹے کی تو جو مینڈہ آیا تھا یہ اس کے سینگ تھے قبیلہ قریش کے اندر یہ وراستن چلے آتے تھے وہ تبرکن اس کو ان تمام بھتوں کے ساتھ کعبے میں لٹکایا ہوا تھا اور اس کی بھی پرستیش ہوتی تھی تعظیم ہوتی تھی اب حضور نے سارے ہوتوں کو گرا دیا لیکن مینڈے کے سینگوں کو نہیں اتارا مینڈے کے سینگوں کو نہیں اتارا یہ نہیں کہا کہ اس کو فلان گھر میں لے جاؤ اس کو کسی کے گھر میں لے جاؤ میرے گھر میں لے جاؤ فلان صاحبی گھر میں رکھو حضور نے اتنا کہا کعبے میں ہی رہنے دو صرف اوپろ کپڑا ڈال دو ہم بھی تو تبرک پر کپڑا ڈالتے ہیں یہ نہیں کہا کہ اتارو بھئی مردہ جانور کے مردہ سینگ ہیں حضور آپ تو آئی اسی ہے کہ شرک کو ختم کر دیں لوگ کہاں پہ کہ تواف کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں اور آپ سینگوں کو دروا نہیں رہے سو مصطفیٰ اس مینڈے کے سینگوں کا مردہ پر نہیں دیکھ رہے بلکہ ان سینگوں کی نسبت دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینگوں کی نسبت میرے جتے امجد ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ ہیں تو جو نبی ہمیں اس مرتا جانور کے مینڈے جو مینڈہ ہے اس کے سینگوں کا عدب سکھائے آپ ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم اس سید انبیاء کی قبر کا اعترام کیوں کرتے ہیں جو ہمیں مینڈے کے سینگوں کا عدب سکھائے نسبت کی وجہ سے مرتا جانور کے سینگوں کا آپ ہم سے سوال کرتے ہو کہ ہم حضور کی قبر پر کیا لینے جاتے ہیں اس کا عدب کیوں کرتے ہیں اس واقعے کوئی ہی پر رہنے دو آؤ ایک اور فتح مکہ کے واقعے کی طرح توجہ ہے آپ کی آپ کی توجہ ہے درود پڑھئے میں آپ کے سب کے مزاج پر گوشت نہیں بن رہا اگر بن بھی جو تو میرا کیا ہے اتنا تو اختیار ہے مجھے آپ پر اللہ اللہ کو خوش رکھئے آپ توجہ کر رہے ہیں یہ واقعہ سن لیا مصنف ابن ابی شہبہ اس کی ساتھویں جلد کا واقعہ ہے حضور جابر بن عبداللہ سے روایت حدیث بات ہے توجہ ہے آپ کی مصنف ابن ابی شہبہ کی حدیث ہے ساتھویں جلد کی ہے جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ اسی دور میں جب حضور نے پتوں کو گرایا تو ایک تو مہنڈے کے سینگ نہیں اتروائے باقی لات منات بل ازا سارے بتوں کو گرا دیا پاک کر دیا سوائے تین بتوں کے سینگ کو بھول جاؤ اگلی بات سنوا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں سوائے تین بتوں کے حضور نے باقی سارے بت گرا دیا وہ آپ جانتے ہیں وہ تین بت کس کے تھے ان میں سے قریش والوں نے ایک بت حضرتنا ابراہیم کی شبی بنایا تھا دوسرا بوت جناب اسمائیل کی شبی بنایا تھا اور تیسرا بوت جناب جبرائیل کی شبی بنایا تھا اللہ توجہ ہوئے آپ کی اچھا یہ بیان کر دوں کہ جو مہنڈے کے سینگ تھے نا ان کو نہ خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ انہوں نے اتارا تھا نہ سیدنا فاروق عاظم نے اتارا تھا نہ سیدنا عثمان غری نے اتارا تھا نہ مولا کائنات جناب علی نے اتارا تھا نہ حسن مجتبہ نے اتارا نہ حسین پاک نے اتارا خال اللہ جب یزید فلید نے کعبے پر حملہ کیا اور کعبے کے ایک حصے کو جلا دیا تھا اس وقت یہ سینگ بیچ میں جل گئے تھے ورنہ خلفہ راشدین کی سنت تھی حضور کی سنت تھی کہ سینگوں کو نہیں اتارتے تھے حدباً اس کو کعبے میں لٹکائی رکھا تھا توجہ ہوئے آپ کی آپ گھر کر رہے ہیں تو سینگوں کی بات سن لیں اب حضور نے تین بوتوں گرہیں گرایا حضور کسی لیے آئے تھے پرستش روکنے کے لیے غیر اللہ کی جو پرستش ہو رہی ہے اس روکنے کے لیے بوتوں کو گرانے کے لیے آئے تھے بوتوں کو بولیے گرانے کے لیے آئے تھے لیکن تین بوت جن کی شبیعیں حضرہ ابراہیم اور حضرہ اسمیل اسماعیل اور جنابی جبرائیل سے منصور تھیں حضور نے ان کو نہیں گرایا بھئی گرانا چاہیے تھا کیونکہ غیر اللہ ہے ان کی بھی پرستش ہو رہی ہے مصطفیٰ نے نہیں گرایا کیونکہ حضور صرف بوت نہیں دیکھ رہے بلکہ مصطفیٰ اپنے جدہ امجد کی نسبت دیکھ رہے ہیں حضور نے صرف اتنا کہا کہ ان کے چیروں پر زرد رنگ مل دو توجہ ہے آپ کی زرد رنگ ان کے چیروں پر مل دو یہ بھی نہیں کہا کہ چیریں خراب کرو حالانکہ جانے نہ جانے وہ چیریں ویسے تھے یا نہیں تھے لیکن چونکہ نسبت ان کی انہوں نے ان کے ساتھ منصور کی تھی اس لئے حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ چیریں خراب کرو صرف اتنا کہا کہ زرد رنگ مل دو مجھے بتاؤ جو نبی آیا ہی بوتوں کو گرانے کیلئے ہے وہ بوتوں کو ان تین کو نہیں گرا رہا جن کی نسبت جنابِ ابراہیم جنابِ اسماعیل اور جنابِ جبرائیل کے ساتھ ہے سو میرا question یہ ہے کہ وہ نبی جو ہمیں سینگوں کا در سکھائے جو ہمیں ان بوتوں کا در سکھائے جن کی نسبت جنابِ ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ ہے آپ ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم اس سید الانبیاء کی قبر کی تعظیم کیوں کرتے ہیں ان ملاوں کو بتا دو کہ جس قبر کی زیارت کرنا تمہارے لئے حرام ہے اس قبرِ رسول پر ہماری جان بھی قربان ہے اور یہ جو ہماری جان قربان ہے خدا کی قسم یہ ہر سنی کا ایمان ہے ملہ اللہ ملہ اللہ اللہ حفظ اللہ اللہ حق جاریار یا علی مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد سونا یہ میرے اس بھائی کو موقع مل گیا یہ کون صاحب ہے جو جا رہے ہیں اچھا اللہ آپ کو خوش رکھیں امید کروں گا کہ اندھا بھول کے نہیں آئیں گے توجہ ہوئے آپ کی آپ توجہ کر رہے ہیں اب میرا مزاج تو ایسا ہے میں تو ایسا ہی ہوں اب گزارہ ہوتا ہے تو گزارہ کرو میرے ساتھ اگر نہیں ہوتا تو اٹھاؤ جیوٹی اور چلتے برو یہاں سے لیکن اپنا تو مزاج ایسا ہے اب اگر ساتھ چلنا ہے تو ایسی مزاج کے ساتھ چلنا پڑے گا اور کم ازگر ممبر بیٹھتے ہوئے ہمارا یہ اختیار ہے اور ہم ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی رہیں گے آپ کا مو بھی چومیں گے ماتھا بھی چومیں گے جب بیٹھیں گے آپ کو پیار بھی کریں گے گلے سے بھی لگائیں گے لیکن جب مقام تربیت ہوگی تو پھر ایسا لبالجہ بھی آپ کو قبول کرنا پڑے گا تو یہاں تک آتے گوھر کیا آپ نے اس گفتگو پہ گوھر کیا اب اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم قبر رسول کا اعترام کیوں کرتے ہیں تو یہی کہو کہ جس قبر رسول کو تم بدت اور شرک سمجھتے ہو اس قبر پر ہماری جان بھی قربان ہے اور یہ جو ہماری جان قربان ہے قبلہ یہ ہر سنی کا ایمان ہے یہ ہر سنی کا ایمان ہے تو وہ جو ہے آپ کی اچھا اب واپس آؤ واپس آؤ اس گفتگو پر کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْ يُسَلُّواْ نَعْرَمْ نَبِي قریب ہوتے ہیں اچھا یہ جو سنی کا لفظ ہے نا یہ جو سنی کا لفظ ہے یہ خدای پروردگار نے میراج میں بھی استعمال کیا ہے سفرِ میراج میں بھی اپنے حبیب کے لئے بولیے لیکن قرب کے مفہوم بیان کر رہا ہوں ہم نے اس کے لفظی مفہوم کے والے سے بیان کیا ہم نے قبر رسول کے والے سے بیان کیا فرشتوں کے والے سے بیان کیا اب ذرا چلو سفرِ میراج کی جانے میں تاکہ واضح ہو جائے کوئی یہ نہ کہے کہ سلاح کے معنی کسی اور معنی میں ہے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اصل معنی کیا ہے سلو اور سلی کے حقیقے مفہوم کے اصلات کے اصل مفہوم کیا ہیں ذرا غور کیجئے میراج کے کچھ درجات ہیں میراج کے کچھ بولیے کچھ درجات ہیں پہلا مقام جو حضور نے سفرِ میراج کیا وہ مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصا تک کا توجہ ہے آپ کی یہ جو سفرِ میراج ہے یہ مقامِ ناسوت ہے کیا ہے مقامِ بولیے مقامِ ناسوت ہے جس کے اندر آپ زمان و مقام کی حد میں ہو زمان و مقام کی قید میں ہو اس مٹیریل ورلڈ کے اندر ہو تو یہ مقامِ ناسوت کا سفر ہے اس کے بعد پھر حضور مسجدِ اقصا سے بلند ہوئے براک پہ بیٹھے جبرائیل کے امراء حضور بلند ہوئے اور سیر کی بلند ہوتے ہوئے مختفہ سمانوں سے ہوتے ہوئے مختفہ مقامات ملاقاتیں کرتے ہوئے حضور مقامِ صدرہ تک پہنچیں توجہ ہے جس مقام پر جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے یہ جو سفر ہے میراج کا مجھے پورا واقعہ بیان نہیں کرنا اختصار کے ساتھ یہ جو مقام بیان ہوا یہ سارا میراج کا مقامِ ملاکوت ہے کیا ہے ملاکوت پہلے ناسوت تھا اب کیا ہے ملاکوت ہے اب یہاں پر جبرائیل رک گئے توجہ ہے آپ کی جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے جاؤں تو میں جل جاؤں گا اور مصطفیٰ اپنی نالین پاک سمیت اس سے آگے بڑھ گئے سبحان اللہ توجہ ہے آپ کی اب مصطفیٰ اس مقامِ صدرہ سے آگے بڑھے آگے رفرف آیا حضور کو رفرف پہ بٹھایا گیا حضور اس رفرف پہ آگے بڑھے آگے بڑھے سفر کرنے کے بعد آگے ایک مقام آیا جہاں پر ایک بکہ نور تھا ایک نور کا حالہ تھا اس نور کے حالے میں مصطفیٰ کو بٹھایا گیا آپ جو مقامِ صدرہ سے لے کر توجہ ہے آپ کی توجہ ہے آپ کی مقامِ صدرہ سے لے کر جو بکہ نور تک کا سفر تھا کہ تمام کا تمام مقامِ جبروت ہے یہ کیا ہے جبروت ہے جبر کی حالت ہے کسی کا تاخلہ ممکن نہیں ہے یہاں یا حضور ہی گئے ہیں یہ جبر کی کیفیت ہے جبروت ہے حضور ہی آپ پر تشریف لے گئے ہیں پھر حضور کو بکہ نور میں بٹھایا گیا وہ بکہ نور بلند ہوا فوق العش بلند ہوا اوپر کی جانب بلند ہوا بلند ہوتا ہوا ایک مقام تک پہنچا اس مقام سے جب آگے بڑھا تو فکانہ کعبہ کوسینہ ادنا کی منزل آئی چاہ پر دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تو یہ جو سارا سفر تھا اس بکہ نور سے لے کر فکانہ کعبہ کوسینہ ادنا تک کا تو جو ہے آپ کی یہ سفر لاہوت ہے یہ مقامیں بولیے کیا ہے لاہوت ہے آپ ذرا سنیئے اس مقام تک پھر مصطفیٰ خود آگے بڑھتے ہیں اب یہ جو اگلا مقام آئے گا یہ مقامیں ہاہوت ہے مقامیں بولیے ہاہوت ہے اب خدا چارے ہاہوت میں کیا ہوا لیکن ایک جملہ اس ہاہوت کا بیان کروں گا جس وقت مصطفیٰ اس مقام ہاہوت پر آگے بڑھے تو اب حضرت امام عبدالوہاب شیرانی امام شیرانی المزار القبراء میں یہ لکھتے ہیں کہ آگے سے پرپردگار کی آواز آئی کہ حبید کف یا محمد کف یا محمد اے محمد یہاں رک جائیے کف یا محمد اے محمد یہاں پر وقفہ کیجئے اے محمد یہاں پر رک جائیے کتنا خوبصورت لفظ ہے کف یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد کف یا محمد اے محمد آپ رک جائیے اِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّي اب میں رکھو کر آپ کے قریب آتا ہوں کف یا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کف یا محمد اے محمد آپ رک جائیے اِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّي يُسَلِّي سلِّي سے اب وہاں پر کونسا درود ہوگا جب خدا خود سامنے ہے تو خدا نے فرمایا میں قریب آتا ہوں میں قریب آتا ہوں سلو سلی کا مطلب قربت میں خدا فرما رہا ہے حبیب آپ رکھئے میں قریب آتا ہوں اور جب یہاں پر فرمائے يُسَلُّونَ الَنَّبِي حضور آپ آرام فرمائیے میں قریب آتا ہوں ماشاء اللہ آپ آرام فرمائیے میں قریب آتا ہوں فرشنے قریب آتے ہیں مومین و محنات قریب آتے ہیں توجہ ہے آپ کی تو اب مفہوم واضح ہوئے صلاح کے مفہوم کیا ہے يُسَلِّي حبیب آپ رکھ جائیے میں قریب آتا ہوں اب ذرا اس مقام پر روک رہا ہوں اس مقام پر حضور میں آپ کو روک رہا ہوں اس منظر جو کہ منظریں کس یا محمد ہے جو منظر ہے کس یا محمد کی یہاں پر روک رہا ہوں روک کر میرے بیٹے آپ کو غازاری میری آ رہی ہے مجھے ہم پھر کلام کی کجمج ہونے پر کوئی بھروسہ نہیں ہمیشہ کھائے آپ کے اس میں سمال پر بھروسہ رکھتا ہوں یہ سٹیج خطیب علیہ السلام کی سٹیج ہے یہاں پر بیٹھ کر بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کے حضرت علامہ سعیدہ مجدی صاحب علیہ الرحمنہ نے مجھے ایک جملہ کہا تھا کہا تھا کہ میں نے پوچھا تھا حضرت سے کہ آپ کبلہ بیٹھتے ہیں بیان کرتے ہوئے کبھی کچھ بھولتے تو نہیں ہیں کبھی کچھ بھولے کچھ زیر سے نکل گیا ہو تو آپ نے فرمایا نہیں ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ جب ہی میں بیان کرتا ہوں مجھے اپنی کمر پر مولا مشکل پشاہ کا ہاں میرا وجدان کہتا ہے یہاں پر جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کی قبر پر مولا علی کا ہاتھ ہوتا ہے اگر میں اپنے پیر کا مولید ہوں تو پھر مجھے اپنے پیر کے قول پر یقین ہے یہ آپ ہی کا سٹیج ہے اور آپ ہی کے توصل سے یہ فیض جاری ہے جس کو اجازت ہوتی ہے اسی کی زبان یہاں پر چلتی ہے اور نہ بڑے بڑے خطیب دائیں بائیں اپنی زبانیں چلاتے بٹھتے ہیں یہاں پر آنکر گونگے ہو جاتے ہیں تو بس اگر ہم اپنے حضرت کے غلام ہیں تو ہمیں اب ان کی بات پر یقین ہے اب جو بیان کر رہا ہوں خدا کی قسم ان کی توجہات لے کر ہی بیان کر رہا ہوں اس منظر کو یہیں پر رہنے دو کس یا محمد چلو میرے ساتھ اس مقام پر جب جناب موسیٰ نے خدا سے کہا تھا کہ رب بھی آرہ نہیں اے پرپردگار مجھے دکھلا اپنا آپ دکھلا جواب آئے لن تران نہیں دیکھ سکتا وہ یہ کیا جواب آیا نہیں دیکھ سکتا انہوں نے زد کی نازوں والے نبی تھے تو خدا نے کا تور کی طرف دیکھ تجلی آئی صفاتی تجلی کی چھوٹی سی جھلت اور ہوا کیا پورا تور پھٹ گیا موسیٰ بے ہوش ہو گئے قوم خاکستر ہو کے گر گئے ایسے ہی ہوا ایک بات سن لیجئے موسیٰ بے ہوش تو ہو گئے پر موسیٰ نے پھر بھی تجلی دیکھی نہیں تھی موسیٰ تجلی دیکھ نہیں پائے تھے سوجہ ہوئے آپ کی موسیٰ تجلی دیکھ نہیں پائے لیس بات کو ذہن میں رکھنا دیکھنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئے لیکن اس تجلی نے موسیٰ پر ایسے اثرات چھوڑے بہت سن رہے ہیں کہ وہ نور صفاتی تجلی کا مصطفیٰ کے چیرے میں جس میں اثر میں ایسا گھت گیا کہ جو بھی موسیٰ کے چیرے کی طرف دیکھتا تھا اندہ ہو جاتا تھا اس کی بنائی چلی جاتی تھی تو جناب موسیٰ ہمیشہ نکاب لے کے رکھتے تھے آپ کی بیوی نے فرمائش کی زوجہ نے فرمائش کی کہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے تو نے کہا کہ تُو نہیں دیکھ بھائی زد کی تو کہا اچھا ایک آنکھ بند کر ایک آنکھ بند کی اختصار سیز کر رہا ہوں نکاب کو اٹھایا تو ان کی زوجہ کی ایک آنکھ جاتی رہی گونتی ہو گئی پھر کہا کہ مزہ ایسا آیا کہ دل کرتا ایک مرتبہ پھر دیکھوں دہا دوسری آنکھ سے بھی جائے گی انہوں نے کہا نہیں مزہ اتنا ہے کہ کئی آنکھیں گربان کر سکتی ہو ان کی فرمائش پر انہوں نے اپنا نکاب پھر اٹھایا تو ان کی زوجہ کی دوسری آنکھ بھی جاتی رہی تو انہوں آنکھ زندی ہو گئی پھر خدا سے دعا کی تو اللہ نے نئی آنکھ یہ تاکی جن کی قوت زیادہ تھی جن سے وہ موسیٰ کو دیکھ پاتی تو وہ جو ہے آپ کی تو اب مجھے بتائیے کہ موسیٰ نے تو دیکھا بھی نہیں تھا اور صفاتی نور کی ہلکی سی جھلک آئی اور نور ایسا کہ جو چیرے کو دیکھتا اندہ ہو جاتا اب چلو وہ جو کھڑا ہے کفیہ محمد کے مقابل جو کھڑا ہے کفیہ محمد کفیہ محمد کے مقام پر ذرا اس کی طرف چلو توجہ ہوئے آپ کی اس کی طرف چلو کہ یہ صفاتی تجلی کو دیکھ بھی نہیں پایا اور نور ایسا اندر چلا گیا کہ جو دیکھے اندہ ہو جائے تو حضور جس وقت اپنے اللہ کے روح بروح کھڑے ہوں گے تو نور کا کیسے تھاچے مارتا ہوا سمندر ہوگا جو مصطفیہ میں متقل ہو گیا کہ خدا پرپردگار نے ستر ہزار حجابات میں مصطفیہ کے نور کو چھپایا پھر بھی امام کرتو بھی فرماتے تھے کہ کوئی صحابی مصطفیہ کے چیرے کی طرف زیادہ دیر دیکھ رہی جاتا تھا آنکے جبگ لیتا تھا یہ نور کا علم تھا اب جب حضور وہ نور لے کر واپس چلے جب وہ نور سمیٹ کر اور یہ واپس چلے تو رستے میں موسیٰ سے ملاقات ہو گئی سنیو آلو مہاریو جتدیو نقشبندیو میرے جملے سننا ضرور سننا دل کے کانوں سے سننا اور سنوں میں کیا کہنے لگا ہوں جناب موسیٰ نے صرف ایک مرتبہ یہ نہیں کہا تھا کہ رب پہ آرہ نہیں نائن نو مرتبہ کہا تھا نائن ٹائنس قرآن میں ایک مرتبہ آیا ہے حدیث کا مطالعہ کرے تو نو مرتبہ کہا تھا کتنی مرتبہ نو مرتبہ کہا تھا تو جواب آیا تھا لنطرانی نہیں دیکھ سکتا لیکن دعا محفوظ ہو چکی تھی ربی کی دعا خدا اراد نہیں کرتا قبول تو کرنی ہے سائی یہاں سے تو دیکھ نہیں سکتا تو اب خدا اپنا دکھائے کیسے نو مرتبہ دعا کی تھی نا اب نو مرتبہ ہی قبول کرنی ہے رستے میں آئے موسیٰ نماز کا بہانہ بن گیا کیا لے گیا آیا ہے پچاس نمازیں نہیں پڑی جائیں گی خدا کے پاس جا وہ گئے پانچ نمازیں کم کرائیں پھر واپس آئے ابھی بھی زیادہ ہے پھر گئے پانچ نمازیں پھر گئے پانچ نمازیں حتیٰ کہ پانچ نمازیں لے گئی ایسی ہوا پچاس سے پانچ نمازیں کتی دفعہ موسیٰ نے جناب رسول اللہ کو دیکھا نو مرتبہ نو مرتبہ میرا وجدان یہ کہتا ہے خدا فرماتا ہے موسیٰ نماز کا تو بہانہ تھا وہ جو نو مرتبہ کہا تھا مولا مجھے دکھلا ویسے تو دیکھ نہیں سکتا تھا اپنے حبیب کے نور میں اپنے نور کو چھپا کر بھیجا کہ اس کو دیکھتا جا اور نو مرتبہ کیوئی دعاوں کا اثر پاتا جا یعنی دم عیسیٰ جدہ بیضہ سے آگے ہے مقام ان کا کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا امام الانبیاء ہے نور ہے انسان اکامل ہے خدا خود میرے مجلس ہے محمد شمال ہے اللہ 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 سبجھو کیجئے بس میرے پر زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں گفتگو پر زیادہ دون دوں دیکھیں جس مقام تک لے آیا اس مقام پر آ کر مجھے کچھ کہہ کے چانا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے غور کیا سبجھو ہے آپ کی نو چکروں کا بہانہ کیا تھا نوازوں کا بہانہ تھا نو مرتبہ دعا کی تھی مولا مجھے دکھلا کہا موسیٰ دیکھ تو سکتا نہیں مجھے اس لیے اپنے جلووں کو مصطفیٰ کے لباس محمد پر چھپا کے رہے جا آپ اس کو دیکھتا جا اور نو مرتبہ خدا کو دیکھنے کا سواب پاتا جا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا تو اب یہاں پر روک کر دم عیسیٰ ید بیضہ سے آگے ہے مقام ان کا کلاب اللہ کی تفسیر ہے گویا کلاب ان کا امام الانبیاء ہیں نور ہیں انسان کامل ہیں خدا خدمیر مجلس ہیں محمد شمائے نفل ہیں اچھا ہم نے چھتا جب یہ بات کی نا کہ حضور میں خدا نے پر نور کو چھپایا تو آگے سے ان مللاؤں کی رنگ منافقت پھڑ پھڑ پھڑک اٹھی اب کوئیشن یہ نہیں ہے کہ حضور نور ہیں یا نہیں ہیں توجہ ہے اب کوئیشن یہ نہیں ہے کہ حضور نور ہیں یہ نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ نور ہیں تو پھر وہ نور کی طرح نظر کیوں نہیں آتے بشر کی طرح نظر کیوں آتے ہیں کوئیشن ہے سوال پر ہو گیا آپ کے جنوں میں سوال پر دیکھیں سوال جب تک پیدا نہیں ہوگا میں جواب نہیں دے پاؤں گا پہلے میں سوال کو مضبوط کرنا چھتا ہوں کوئیشن یہ نہیں ہے کہ حضور نور ہیں یا نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نور بھی ہیں تو پھر بشا کی طرح نظر کیوں آتے ہیں نور کی طرح نظر آنا چاہیے توجہ کی آپ نے آپ نے توجہ کی اس قویشن پر توجہ کی حالانکہ ہم نے بیان کیا کہیں جواز لیکن وہ اس جواز سے ہٹ کر کوئی منطقی جواز چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ نور ہیں تو پھر کسی نہ کسی حالت نور کی طرح نظر آئیں جیسے نور ہوتا ہے ویسے نظر آئیں اب اس مقام پر بیٹھ کر ہم قرآن ہی سے اس چیز کو پیش کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ قرارداد پاس ہو جائے گی دوبارہ نہ وہ بیعث کروں گا اس پر نہ سبزادہ سا بیعث کریں گے اس پر ہم میں سے کوئی بیعث نہیں کرے گا بس اس قانون کو تیہ کرنا ہے کہ اگر نور ہے تو پھر نور کی طرح نظر کیوں نہیں آتے تو وہ جو ہے آپ کی تو یہ بیان کرنے کے لیے میں آپ کو قرآن کے اس مقام پر لیے چلوں کی جس مقام پر خدا نے اشارت فرمایا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے والا حصہ معروف ہے چلے سارا پڑھتے ہیں کہ خدا پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا جناب مریم کے پاس عیشہ کی بشارت دے کر ایسی ہے کس صورت میں فتہ مسلہ لہا بشر سبیہ ایک خوبصورت جوان بشر کی مصر فرشتہ کیا ہے نور حالت کیا ہے بشر 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 اندر سے کیا ہے نور اوپر سے کیا ہے بشر اب بشر ہے متحر مریم ہے پاک بی بی ہے اب کیا ہوا کالت انی آوز پر رحمانی گبرا گئیں کہ یہ کون اجنبی آ گیا ہے یہ کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں کالت انی آوز پر رحمانی منتہ انکتہ تکیہ اگر تجھے اللہ کا تھوڑا خوف ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں جب جناب مریم گبرا گئیں تو جناب جبریل بولے کہ کالا انما انا رسول رب کی گبرا نہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں سبحان اللہ لیکی غلامان زکیہ تجھے ایک ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں میں دینے آیا ہوں میں دینے آیا ہوں اب روک روشہ صاحب میں آپ سمجھ گیا ہوں گے بات کو دیکھئے ایک question ہے جبریل ہے نور حالت ہے بشر مرتبہ ہے رسالت رسول مند کے آئے ہے بشر اندر سے ہے نور پہ تینوں چیزیں ہیں نا ظاہر میں بشر اندر سے نور مرتبہ ہے رسالت کا نبی کے بارے میں تو یہی کہتے ہیں نا کہ اندر سے نور ظاہر میں بشر مرتبہ ہے رسالت کا جبریل کے لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اندر سے نور ظاہر میں بشر مرتبہ ہے رسالت کا اور مریم ڈر گئی یہ کون اجرمی آ گیا تو جب متحر بی بی پاکیزہ بی بی نبی کی ماں بی بی سردار بی بی یہ نہ دیکھ پائیں کہ آنے والا بشر ہے اندر سے نور آئے تو آج کا ملہ کیا خاک میرے نبی کے نور گلے گے گا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب باک بی بی نہ بے چاند سکے کہ آنے والا بشر نہیں اندر سے نور ہے تو یہ آج کا ملہ کیا خاک پچانے گا کہ میرے نبی ظاہر میں بشر اور اندر سے نور آئے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے ظاہر کی آنکھ نہیں چاہئے کوئی استدلال نہیں چاہئے کوئی منطق نہیں چاہئے کوئی دلیل نہیں چاہئے بس ایک عقیدہ چاہئے کہ لکھ میم دے پڑھ دے پاپا آ وہ تینا آشک لوگ پہ چان گئے پاپے کہندہ روانہ بشر بشر تیروں جانن والے تیروں جانن والے تیروں جانن والے تیروں جانن والے جاننگے نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری نارے حیدری آلدانِ علیہ اللہ مہار شریف پیزانِ حضرتِ خطیب علیہ السلام پیزانِ حضرتِ خطیب علیہ السلام ایک کمار ہے یہ میں نے تو نہیں کہا یہ تو قرآن دکھا ہے اتنی پاک بی بی سردار بی بی سردار بی بی جنابِ سیدہ زہرہ کے بعد سب سے افضل مقاب جنابِ بریم کا ہے توجہ ہے آپ کی بطول بی بی ہے یہ بطول بی بی توجہ ہے آپ کی جنابِ مریم یہ مریم بی بی پاکیزہ پاکیزہ متاخر جس کی پاکیز کی گوائے خود غدا دے رہا ہے ان کی آنکھ نہ دیکھ پائی کہ یہ بشر نہیں اندر سے نور ہے یہ آس کا ملہ اپنی آنکھ میں اتبار کرتا ہے کہ میں جانوں گا زہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی دیکھنا تو دیدہ ہے جنباہ کرے کوئی طریقہ ایک ہے عقیدہ ایک ہے کہ لکھ میم دے پردے پاپا واشک لوگ پچان گئے تو میں کہندہ رہو انا بشر بشر تنو جانن والے جانن والے جانن والے جانن والے تو یہاں تک آکے تو ہم نے زمنن بات آئی تو بیان کر دیا بات آئی لیکن اب یہ تیہ کرنا ضروری ہے کہ مصطفیٰ کا جو قرب ہے یہ فائدہ کیا لیتا ہے بس آخری بات اس کے بعد ہم دعا کی طرف آ جائیں گے یہ آخری بات ہے یہ فائدہ کیا دیتا ہے حضور کا قرب حاصل کرنا آپ حضور کے قرب کے وسیلے سے کچھ مانگو یہ فائدہ کیا دے گا حضور کے وسیلے کے بغیر مانگو قرب کے بغیر مانگو یہ فائدہ کیا دے گا بس یہ سنتے چلیے گا یہ بیان کرنے کے لیے سورہ نصر کی جاری باؤ سبحان اللہ اشاد ہوا کہ ازا جعنا سناللہ والفج ورعیت الناس یدخلونا فی دین اللہ واجہ فسبح بحمد ربکا وستغف انہو کانتا بابا آخری جملے پر روح جائیں انہو کانا تبابا اگر تم اللہ سے توبہ طلب کرو مغفرت طلب کرو تو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے توجہ ہے آپ کی اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے صرف اتنا کہا اس میں کوئی نبی کا وسیلہ نہیں ہے یہ بغیر وسیلے کے ہے کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے توجہ ہے آپ کی صرف اتنا تھا کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے یہ ہے بغیر وسیلے کے یہ بغیر صرف اللہ تعبیٰ قبول کرے گا بس اور وہ بھی کہا کہ کرنے والا ہے وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ آؤ اس مقام پر جہاں پر خدا نے فرمایا خدا فرماتے ہیں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرلو مشہور و معروف آئے تھے آپ نے بہت بہت ست رکھی ہے بس ایک مرتبہ مرتبہ چکتے چلیے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرلو اور ظلم کرنے کے بعد اللہ سے مغفرت طرف کرو اور نبی بھی تمہارے لئے مغفرت مانگیں تمہارے لئے وسیلہ بن جائیں تمہارے سفارشی بن جائیں تو بے شک لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو بے شک یقیناً بِالْيَقِينَ تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤگے وہ ضرور تو تمہاری توبہ قبول کرے گا وہاں پر کہا تھا صرف کہ تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤگے یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تم پر رحم بھی کرے گا یعنی توبہ تو قبول ہو رہی ہے خدا فرما رہا ہے میں ساتھ رحم بھی کروں گا مصطفیٰ کے وسیلے سے میں دو رائے نام دوں گا توبہ بھی قبول کروں گا تم پر رحمتیں بھی برساؤں گا وہ جو ہے وہاں پر کہا تھا کہ اگر تم اللہ سے توبہ مانگو بغیر وسیلے کے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے کرے نہ کرے مرضی خدا کی گارنٹی نہیں دی یہ نہیں کہا کہ میں ضرور توبہ قبول کروں گا نہیں صرف اتنا کہا کہ ہاں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے آگے وہ تختہ بن نازی میں بیٹھا ہے مرضی ہے اس کی قبول کرے نہ کرے لیکن اگر مصطفیٰ کا وسیلہ لاؤ گے تو خدا نے فرمایا لوجد اللہ صفاہ الرحیم یقینا ضرور بل ضرور اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تم پر رحم کرے گا یعنی اگر بغیر وسیلے کے جاؤ خدا قبول کرے نہ کرے مرضی خدا کی لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگو خدا ضرور قبول کرے کیونکہ گارنٹی مصطفیٰ کی یعنی پرسان عمل پیش خدا کوئی نہ ہوگا اس رحمت عالم کے سوا کوئی نہ ہوگا ان کے توصل سے خدا ہی کو پکارو ان جیسا مددگار دعا کوئی نہ ہوگا جیسا مددگار دعا شہست کونین میں بہتر نہیں کوئی بہتر کا کیا ذکر ہے ہمسر نہیں کوئی حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی جرار و بہادر نہیں سفدر نہیں کوئی اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا بس نور خدا نور خدا نور خدا تھا دعا ہے کہ خدا پروردگار اس حاضری کو پیمبر کرمائے